یدی آپ نسٹی آئی میں کسی بھی نسٹی آئی میں انسٹیکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2023 کی ریوائزڈ سیٹ آگئی ہے ریوائزڈ انفارمیشن آگئی ہے ڈی زی ٹی کی طرف سے سب ہی انجینئرنگ ٹریڈوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگر آپ انڈیا کے کسی بھی اسٹیٹ میں اسٹیت نسٹی آئی میں انسٹیکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک نئی کولیفیکیشن جاری کی گئی ہے ڈی زی ٹی کی طرف سے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انسٹیکٹرز کولیفیکیشن فار اندیسک بننے کے لیے انجینئرنگ ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں انڈیا کے کسی بھی راج میں اسٹیت نسٹی آئی سینٹر جہاں پہ سی آئی ٹیس کی ٹریننگ ہوتی ہے سٹی آئی کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ ریلیونٹ ٹریڈ میں سمبندید بہوسائے میں یدی آپ انسٹیکٹر بننا چاہتے ہیں ٹریننگ آفیسر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوہجار تیس میں نردھاریت ڈی زی ٹی نے کولیفیکیشن جاری کیا ہے جو میں آپ کو اس وقت سکرین پر دکھا پا رہا ہوں کی الیکٹرونکس میکنکس یا ایٹیس ٹریڈ تو یہ میں صرف الیکٹرونک میکنکس کا ہی نہیں بتا رہا ہوں فیٹر، الیکٹیشن یا آنیا کوئی بھی انجینئرنگ ٹریڈ کے بارے میں یہاں پے جانکاری دی گئی ہے کہ اسی برانچ میں آپ کو انجینئرنگ ہونا چاہیے اے آئی سیٹی سے پلس ٹو یئر ایکسپریئنس ہونا چاہیے اور عائل ٹی آئی اور دپلومہ کے لیے بھی ایکسپریئنس یہاں پہ آپ کو ڈپلومہ کے لیے ڈپلومہ پلس ٹری ایکسپریئنس ہونا چاہیے تھری یئرس ایکسپریئنس اور اس کے ساتھ ہی یا آپ عائل ٹی آئی ہیں یا آپ keeping تو آپ کو ساتھ سال کا experience ہونا چاہیے اور ساتھ سال کے experience کے ساتھ National Craft Instructor Certificate جس کو NCIC کہتے ہیں ان Electronics Mechanic میں DZET سے کسی بھی سمبندت institute سے ہونا چاہیے یہ تو ہو گیا Trade Instructor کی بات اب میں آپ کو بتا رہا ہوں math کے لیے workshop calculation and science اس میں بھی engineering ہونی چاہیے 2 year کا experience یا diploma 3 experience یا ITI یا apprentice 7 year experience ساتھ میں ہی آپ کو چاہیے CITS کا course جس کو آپ NCIC کے نام سے certificate کو جانتے ہیں یا آپ RODA RODA میں RODA سے آپ DZET کا course کیے ہوں اگر engineering drawing کے اندلسک بننا ہے تو سیم کنڈیشن ہے بن سکتے ہیں یا NCIC RODA رہیں گے یا Dropsman Mechanical یا Dropsman Civil اس کے بعد CITS میں ایک اور subject ہے جس کو POT کہتے ہیں Principal Up Teaching Training Methodology تو اس کے لئے بھی آپ کو وہی BTEC plus 2 year experience اور یا diploma 3 year experience Essential qualification میں تھوڑا یہاں پہ بدلاو ہے ITI کے ساتھ 7 year experience چاہے وہ آپ کا کہیں پڑھانے کا experience in training teaching field 7 year experience in training teaching field کا ہونا چاہیے اور Essential qualification میں CITS ساتھ میں ایک آپ کے پاس option ہے یدی آپ beard کیے ہیں تو بھی آپ training methodology کے لئے رکھے جا سکتے ہیں اور minimum age ہونی چاہیے 21 سال تو دوستو یہ ایک information تھی جو NSTI میں CITS course کے لئے اندیش اکیا training officer رکھے جاتے ہیں ان کی جو 2023 کی qualification renewal ہو کے آئی ہے ڈی 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 ہیں NSTI میں پڑھانے کے لئے یا NSTI میں vacancies آتی ہیں اور آپ کے پاس یہ سارے qualification ہے تو آپ application کر سکتے ہیں آپ آویدن کر سکتے ہیں آپ interview return test میں participate کر سکتے ہیں بھاگ لے سکتے ہیں جب کی state government کی جو ITIs کی salary ہوتی ہے اس سے کافی اچھی salary ہوتی ہے CITS کے training officer کی یا اندیش کی دوستوں پھر کسی نئی update کے ساتھ روبرو ہوں گے آپ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنی